اپنے بیان میں بھی کیا غیر معمولی طور پر سخت تھا تلخ تھا اتنا تلخ تھا کہ باخبر وزیر شیخ رشید کو حالات بگڑتے دکھائی دے رہے ہیں عظم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی کوئر کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سابق عامر سے مطالق عدالتی ایک عدالتی فیصلے کا جائزہ لیا گیا اندرونی کہانی کے مطابق کمیٹی کے اکثریت میں فیصلے کے بعد اٹرنی جنرل کی پریس کانفرنس پر تحفظات کا ازار کیا عراقین نے کہا مشاورت کے بغیر اتنی جلدی پریس کانفرنس کی کیا ضرورت تھی ہمیں غیر جانب دار رہنا چاہیے کمیٹی ارکان نے یہ بھی کہا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیر پر نظر ثانی درخواست 20 دسمبر کے بعد دائر کرنی چاہیے اس موقع پر وزیر آزم عمران خان نے کہا حکومت قانون اور آئین کی مالہ دستی پر یقین رکھتی ہے لیکن اداروں کے درمیان کسی قسم کا تصادم پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے وزیر آزم نے یہ بھی کہا ادارے اپنی آئینی اور قانونی دارہ اختیار دارہ کار میں رہتے ہوئے فرائض سر انجام دیں ناظرین فردوس آشی کاوان نے کہا حکومت قرحال میں قانون کے ساتھ کھڑی ہوگی ایمکی ام پاکستان کے ڈیپیٹی کنوینئر اور میئر کراچی وسیم اختر نے حیدر عباس رزوی کے ہمراہ ہمراہ دبائی میں پریس کانفرنس پرویس مشرف سے ملاقات کی ان کے خلاف آنے والے فیصلے کو افسوسناک قرار دیا اور انہیں اپنی حمایت کا یقین دلایا ایک جانب پریشانی کا اظہار ہے تو دوسری جانب اس فیصلے کو رول آف لوگ کی طرف سفر قرار دیا جا رہا ہے وزیر آزم کے ترجمان ندیم عبدالچن معاملات کو تھنڈا رکھنے کا مشورہ دیتے نظر آتے ہیں انہیں اتنا غصے میں آنے کی ضرورت نہیں فیصلہ خلاف آنے پر ڈنڈا لے کر کھڑا ہونے سے معاملات آگے نہیں چلتے بیز مشرف کو سزائے موت کے تناظر میں حکمتی بیانات پر بلاول بھٹو نے تنس بھرا ٹویٹ کیا انہوں نے وزیر آزم عمران خان سے پوچھا ابو بچاؤ مہم کون چلا رہا ہے رائیونڈ لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں بلاول بھٹو بھی سامنے آئی ہے سپریم کورٹ کے ترجمان کی طرف سے جاری کی گئی بریس ریلیز میں کہا گیا کہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی جیسے چیف جسٹس آسف سعید خوصہ سابق فوجی صدر کے مقدمے میں خصوصی دلچسپی رکھتے تھے جو خبریں نشر ہوئیں وہ بے بنیاد منکھڑت جھوٹی حقائق سے منافی اور سیاکو سباک سے ہٹ کرتی اہم بات یہ ہے کہ خود برویت مشرف اور حکومت کے کئی وزیر موقف اختیار کر رہے ہیں کہ امرجنسی لگانے والے مشرف اکیلے نہ تھے حکومت اور مشرف فیصلے میں شامل دیگر افراد کے خلاف بھی کاربائی کا مطالبہ کر رہے ہیں اس مطالبے کی ضد میں تو کئی نام اور کئی اہدے آتے ہیں کیونکہ نویمبر دوہزار ساتھ میں امرجنسی کا جو اعلامیہ ہے اس کے آخری پیراگراف میں درچ وزیراعظم گورنرز آرمی چیف آف جوائنٹ سٹاف آف کمیٹی فوجی سربراہان نائب آرمی چیف اور کور کمانڈرز کے ساتھ ملاقاتوں میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا ان ملاقاتوں میں غور و فکر اور فیصلوں کے بعد میں جنرل پرویت مشرف امرجنسی لگانے کا اعلان کرتا ہوں تو ناظرین تو کیا حکومت ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کرنا چاہتی ہے جن کا ذکر امرجنسی کے اعلامیہ میں ہے اس سوال کا جواب لیں گے ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا میں اس سوال کا جواب لیتا ہوں صاحب سے لیکن جو پہلے آج آپ نے بات کی ہے آپ کو لگتا ہے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں فاصلے بڑھنے جا رہے ہیں کس کے ماہ بین حالات خراب ہوں گے صاحب کس کے ماہ بین فاصلے وہ بڑھنے جا رہے ہیں میں نے ساری زندگی سیاست کیا جلسہ 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 اور کوئی کام نہیں کیا میں نے اتنا سخت بیان آئی اس پی آر کا نہیں دیکھا اور اتنی واضح بات کہ غم و غصے کے الفاظ فوج تو ایکشن لیتی ہے الفاظوں سے اظہار نہیں کر دی لیکن کیونکہ اس دفعہ دنیا پاکستان میں فوج کے حالات بھی بدلے ہوئے ہیں اور یہ فوج وہ دس بیس سال علی فوج نہیں آج کا جوان جو ہے بڑا دیموکریٹ ہے اور اپنے جنرل کے سامنے بات کرتا ہے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے پہلے جب چیف جسٹس کے فیصلوں میں آرمی چیف کی ایکسٹنشن کو جس طرح رگیدہ گیا وہ بھی کوئی اتنا خوش آئند نہیں سمجھا گیا لیکن اس وقت ایک ایسے شخص کو جس نے چالیس سال ملک کے لیے حدمت کی ہو اور وہ لوگ جو چور لوگرے ڈاکو ہیں اور ایک سو چھبیس چھبیس جن کے اکاؤنٹ نکلیتے ہیں منی دارنگری کی ان کی تو آپ زمانت لے رہے ہیں اور جو لوگ ملک کے لیے لڑتے رہے اور جس پہ کرپشن کا ایک پیسے کا ارزام نہیں اس کو جب آپ غطار قرار دیں گے تو اس کا ریاکشن کے خطشات بہت ہوں گے سو میں ایک فیصلے کی وجہ سے اداروں میں فاصلے بڑھتے ہوئے فیصلے نے فاصلے بڑھائے اور فاصلے کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں یہ کشیدگی فوج بطور ادارہ اور عدلیہ بطور ادارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہہ سکتے ہیں میں تو نہیں کہہ سکتا آپ بطور اینکر کہہ سکتے ہیں میں اکل مندوں سے مخاتب ہوں لوگ بہت سمیدار ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ تینشن کدر پڑھ رہی ہے اور یہ کشیدگی کیا اس کی شکل کیا ہوگی سر اس کی صورت کیا ہوگی اس کشیدگی کی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ شکل کوئی سی بھی نہ ہو اور یہ حل ہو جائے اور آج دس دن میں کول ڈاؤن ہو جائیں حالات لیکن کوئی پتا نہیں پاکستان میں جس قسم کی لیکن اندوستان میں جو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے جس طرح مسلمان وہاں تڑپ رہا ہے اور پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے جس طرح وہاں شہریت بل پہ ہوا ہے جس طرح بابری مسجد پہ ہوا ہے جو کشویر میں ہوا ہے جب وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں اس ملک کے ایکس آرمی جیت کو غدار قرار دیا جا رہا ہے تو ان کے حوصلہ شکنی ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تناؤ نہ بڑے کھچاؤ نہ بڑے اور خوش خوش اخلاقی سے ہی سارے معاملات حال ہو جائیں بلکل ٹھیک شخص صاحب صورتحال اور بھی خراب ہو سکتی ہے اگر ایک مطالبہ جو آپ کے کچھ وزرا کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے اور یہ مطالبہ صرف وزرانی مشرف صاحب خود بھی کرتے ہیں اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب اکیلے مشرف صاحب امرجنسی لگانے والے نہیں تھے ان کے ساتھ باقی بھی تو تھے ایڈرن ایبیٹرز بھی تو تھے ان کا اپنا یہ جو بیان تھا جو پہلا گراف آخری پہلا گراف ہے سر اس میں کہتے ہیں جی جب امرجنسی لگائی گئی تھی نا سر اس کا ٹیکس میں بٹھ کے سناروں وزیراعظم گورنرز چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی فوجی سربراہان نائب آرمی چیف اور کور کمانڈرز کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ امرجنسی لگے گی مشاورت کے بعد تو سر پھر تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے جن جن کا نام ابھی لیا ہے دیکھیں ہمیں مردے اکھارنے کی پرانے ضرورت نہیں ہے اس کیس کو بٹی بانی ہے بقول کے اس کیس کے مسئلے کو معاملات کو خراب نہیں ہونے دینا اور اس کیس کو ایک پامی ہم آنگی سے اس کا حال نکالنا ہے اور وہ تیس بائیس تاریخ تک اس کا کوئی نہ کوئی کیس نکلا جائے گا اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کیس کے بارے میں کیا کرنا ہے اور اس کے بارے میں بھی کیا کرنا ہے اور آرمی چیف کی ایک تنچن وہ تو ایک سادہ ایک سریعت ہے وہ میں پہلی کہہ چکا ہوں اس میں مجھے ذرا برابر شک نہیں ہے کہ وہ سادہ ایک سریعت سے ہوگی لیکن صرف سرک میں مشکل ہو سکتی آپ ایکت آف پارلیمنٹ جڑا ہے جو ہے وہ آرڈینس سے بھی ہو سکتا ہے کوئی ضروری نہیں اس کے لئے ووٹنگ کی جائے اچھا تو سر ریویو پرڈیشن میں جا رہے ہیں یا ایکٹ آف پارلیمنٹ کا استعمال کرنے جا رہے ہیں مجھے اس کا آپ کو تھوڑے دنوں میں پتا لگے گا ابھی فیصلہ نہیں ہوا آج میں نے پرائیم منسٹر سے پوچھا تھا انہوں نے کہا ابھی اس کا فیصلہ نہیں کیا کیسے کرنا ہے لیکن اس پہ غور غوث ہو رہا ہے صدارتی آرڈینس بھی ٹیبل پہ آپشن ایک موجود ہے سر میرے خیال میں ہے کسی اور کے خیال میں نہیں ہے میں سمجھوں ایکٹ آف پارلیمنٹ کا یہ بھی ایک حال ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ میں آرڈینس جاری ہو سکتا ہے بلکو ٹھیک مشرف صاحب کے کیس میں حکومت کس کے ساتھ کھڑی ہے سر مشرف صاحب کے ساتھ کھڑی ہے ابھی تو انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اور انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اور انہوں نے کہا کہ انڈیگل لوگ اس پہ بات کریں لیکن اب آپ سے بات ہو گئی تھی کہ آپ سے بات کرنی ہے تو پھر آپ سے برات کرنی ہے بلکو ٹھیک شیخ صاحب میں بدلہ وقت نہیں لوں گا آپ کا شیخ رشید کے مطابق انصاف کیا ہونا چاہیے تھا جس کو انصاف کہا جا سکتا میں تو بلکو سٹیٹ فاورڈ بات کرتا ہوں میں عمران خان کی کا ایک وزیر ضرور ہوں لیکن میں میں نے مشرف کے ساتھ کام کیا میں اس کو غدار بھی نہیں سمجھتا عدالت نے کہہ دیا ہے اور آئین بھی کہتا ہے عدالت کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے ہم نے عدالت پر بڑا ظہر دے دی ہے ابھی عدالت کے دروازے کھنے ہیں عدالت کے دروازے بند نہیں ہوئے اور عدالت جو ہے اس میں تیس دن کے بعد اس کی اپیل تیس دن کے اندر ہونی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کیس میں اتنے سکم ہیں اور اتنی خامی ہیں اور اتنے اس کیس میں کشن ہیں کہ یہ کیس ٹھیک ہو جائے اچھا صرف جس کشیدگی کا میں بلکل آخری لمحات میں ہوں جس کشیدگی کا پہلے آپ ذکر کر رہے تھے خوصہ صاحب خوصہ صاحب تو ریٹائر ہو رہے ہیں دو تین دن میں صرف اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کشیدگی رہ سکتی ہے یا اس میں کمی آئے گی ہمیں مضبط سوچ رکھنی چاہیے مضبط سوچ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے جوڈیشری کو عزت اور تقریم سے ان کی دور دیشی سے ہم نے بات کو آگے نہیں بنانا بات کو ختم کرنا ہے تو میں تو بہتری کے علاقے دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے شیخ صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا بات ہو رہی تھی مشرف صاحب کا یہ کہنا ہے دلیل یہی دے رہے ہیں جناب کہ میرے ساتھ جو باقی تھے ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے ان پر بھی مقدمہ جلایا جائے سیاست دان بھی تو ہے جو ہر آنے والے آمیر کے سامنے ریڈ کارپٹ بچھا دیتے ہیں آخر کیوں ان کا اتصاب نہیں ہوتا اس پر ہم بات کریں گے اس وقفے کے بعد پاکستان میں سیاست دان آمریت کے خلاف بولتے ہیں آمریت کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں مگر جب بھی اقتدار کی غلاب گردشوں میں کوئی آمر قدم رکھتا ہے تو اے تو انہی سیاست دانوں میں سے اکثر کو استقبال کرتے دیکھا جا سکتا ہے ایوب کے مارشاللہ سے لے کر مشرف کے فوجی مداخلت تک ہر آمر کو سیاست دانوں کی بھرپور حمایت حاصل رہی ہے خصوصی عدالت میں جنرل ریٹائر پروید مشرف کو غدار قرار دیتے ہوئے سزائے موت کا حکم سنایا ہے فیصلے کو جمہوریت کی فتح قرار دیا جا رہا ہے سیاسی حلقوں میں پذیرائی کی جا رہی ہے مستقبل میں آمریت کے راستے بند ہونے کی نوی سنائی جا رہی ہے آج احسن اقبال سمجھتے ہیں ملکی مسائل کی بڑی وجہ آمریت ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس آمریت کو خوش آمدیت کہنے والے کون ہوتے ہیں کون لوگ ہیں جو مارشل لاؤ لگنے پر مٹھائیاں باٹھتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں عوام کو حالات بدلنے کی نوی سناتے ہیں اس سوال کا جواب جانے کے لیے پاکستان کی ایک سابق وزیراعظم اور ایک آج کے وزیراعظم عمران خان کے پرانے بیانات دیکھتے ہیں جب پرویز مشرف نے انیس سو ننینانوے میں نواز شریف کی حکومت کا سختہ الٹا تو انہوں نے تب ہتھا ذرا یہ دیکھیں جب جب منتخب حکومتوں کو گرایا گیا جب جب آئین کو موتل کیا گیا سیاستدانوں نے ہی خوشیاں منائی تھی سیاسی مخالفت نے عامریت کو قبول کیا گیا تھا جنرل مشرف نے اقتدار کتول دینے کے لیے سیاسی پارٹی بنائی تو اس میں شمولیت کے لیے سیاستدانوں نے ہی اپنی خدمات پر اہم کی تھی مشرف کے چھتری تلے اکٹھے ہونے والے سیاستدانوں میں چہدری شجاعت حسین شیخ رشید مشاہد حسین سید زہد حامد فواد چہدری سویدہ جلال چہدری غلام سرور اور عمر ایوب خان شفقت محمود تارک مشیر چیمہ خالد بکبول صدیقی فروغ نصیم خسرو بختیار آزم سواتی محمد نیا سمرو فیصل سوہل حیات اور چہدری پرویز الہی سمیت کئی اور سیاستدانیں کھٹھے ہوئے تھے ان میں سے زیادہ تر لوگ مسلم لیگ نواز اور بیپس پارٹی کے ساتھ رہ چکے تھے اور مشرف کے اقتدار کے خاتمے کے بعد انہوں نے دوسری پارٹیوں کا رخ کر لیا اور آج عمران خان کی کابینہ کے بھی کم سے کم بارہ کھلاڑیوں کا تعلق بھی پرویز مشرف کی ٹیم سے ہی ہے یہی لوگ پرویز مشرف کے حق میں بیان بازی کیا کرتے تھے اور آج بھی یہی لوگ جنرل مشرف کے خلاف آنے والے پر تنقید بھی کر رہے ہیں حالانکہ وزیراعظم عمران خان خود خود ماضی میں پرویز مشرف کی امرجنسی پر کڑی تنقید کر چکے ہیں ان پر مقدمہ چلانے اور سزا دینے کا مطالبہ کر چکے ہیں ماضی میں تھوڑا اور جھانکیں گے تو قومی سیاسی منظرنامے کے بڑے بڑے نام عمریت کے زمانے میں کے ہی پیداوار نکلیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف اب جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ بھی جنرل زیاہی کی ٹین کا حصہ تھے انیس سو ستتر میں جب جنرل زیاہ نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے اپنے آنے کی وجہ سیاستدانوں کی نا اہلی کو قرار دیا تھا اپنے غیر آنی اقدام کا جواز اسلام کو بنایا تھا لیکن جب انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینا چاہا تو انہیں حکومت چلانے کیلئے افرادی قوت درکار تھی تو یہ افرادی قوت بھی انہی سیاستدانوں نے ہی فرام کی تھی جماعت اسلامی ان کے ساتھ تھی نواز شریف اور جعوید حاشبی سے لے کر مسلم لیگ نواز کے کئی رہنما جنرل زیاہ کے دائیں بائیں دکھائی دیتے تھے لیکن آج سابق وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق بھی جنرل زیاہ کی حمایت کرنے پر اپنی پارٹی پر تنقید کر چکے ہیں مسلم لیگ کی سیاست کا مہور اینٹی بھٹو مہم ہوا کرتی تھی لیکن آج انہی کیمپوں سے بھٹو کو شہید کہا جاتا ہے ان کی پھانسی کے اقدام کو غلط قرار دیا جاتا ان کو پہلا متفقہ آفکہ آئین دینے والے زلفکار علی بھٹو نے بھی ایک ڈکٹیٹر کی سرپرستی میں ہی سیاست شروع کی تھی وہ فیلڈ مارشل آیوب خان کے وزیر خارجہ تھے ان کا دھمبر تھے جنرل آیوب کے ساتھی زلفکار بھٹو جنرل زیاہ کا نشانہ بنے تھے جنرل زیاہ کے ساتھی نواز شریف جنرل مشرف کے ہاتھوں گھر بے جگہتے ہیں اور آج بھی کئی سیاسی کھلاری جنرل مشرف کے غیر آئینی اقدام کا دفاع کرتے ہیں دکھائی دے رہی ہیں ایک ہی غلطی کو بار بار کیوں دھورایا جاتا ہے تاریخ سے کیوں سبق نہیں سیکھا جاتا آمروں کی مدد کے لیے سیاستدان ہمیشہ خود کیوں حاضر رہتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے زینگار صحافی عارف عبید بھٹی صاحب موجود ہے بھٹی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا سر کیا وجہ ہے کہ ایک آمیر اکیلا تو آتا نہیں اس کے ساتھ اس کی مدد کرنے والے بہت ہوتے ہیں سب سے زیادہ مدد یہی سیاستدان کرتے ہیں جو اس کے سامنے ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم علی ایک تو میں اس فیصلے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ آنا چاہیے تھا 12 اکتوبر 1999 اصل آئین اس دن ٹوٹا تھا ایک منتحی وزیراعظم کو اس دن گرفتار کیا گیا تھا اب اس دن سے انہوں نے کیوں نہیں شروع کیا اگر یہ آئین توڑنا یقیناً اس کی ہے سزائے موت تو پھر وہ جج سمان نے کس قانون کے تحت اس کو لیگل کر دیا اور کہا کہ آئین اوے امینڈمنٹ بھی آپ کریں یہ کون ہوتے ہیں اگر قانون کو بدلنے والے آئین عدالتوں نے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں انہوں نے فیصلہ اس لیے نہیں کیا کہ 12 اکتوبر 99 میں رانہ مقبول گرفتار کرنے چلے گئے چیف ہوں آرمی صراف کو ائرپورٹ پہ ادھر بند کر دی گئے ان کا جہاز موڑ دیا گیا اس وقت تو مشرف ہوا میں تھے جنرل محمود اور جنرل عزیز بغیرہ نہیں وہ مارشلہ کیا انہوں نے اس کو اس لیے نہیں چھیڑا کہ اس وقت اسی بات اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کر لی 2007 میں یہ کہنے ہیں ڈکٹیٹر ہے یہ غدار ہے ان کے کہلے تو پھر انہوں نے اسے اوت کیوں لیا تھا کہ غدار سے اوت لینا کون سے قانون میں جائز ہے اس دن تو صرف ایمرجنسی لگائی تھی ٹوٹل مارشلہ نہیں تھا لگایا اگر آئین میں یہ ہے کہ آئین توڑنے والا اس کی معاملت کرنے والا تو پھر سب سے پہلے نواز شریف کو پھانسی لگائے زیاہ الاقتوں چلے گئے ہیں اس کی معاملت اس نے تڑھائی میرا نواز شریف نے ایک منتہی وزیر آدم ظلفقار علی بٹوں کو پھانسی دلوایا زیاہ الاقت کا رفرنڈم کروایا اور یہ کمال ہے بھئی انہوں نے اب کر رہا ہے تو کیا مشرف نے اکیلے امنٹمنٹ کی ہے وزیر قانون کو آپ نے اپنا وزاہد آبد کو اپنا وزیر قانون للا لیا یہ تو ایک سیلیکٹڈ سے بندے کو ٹارگٹ کر کے کیا گیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چھوڑنا چاہیے کسی کو قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے اگر قائن یہ ہے کہ آئین توڑنا اور اس کی معاملت کرنا دونوں گداری کے ذمہ میں تو تمام ایسے ذمہ دار جنہوں نے اس پر امپلیمنٹ کیا ان سب کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے بلکہ بٹی صاحب اب اگلی بات ہے میں دوبارہ اس بات پر آتا ہوں سیاستدانوں والی بات پر دوبارہ آتا ہوں کہ وہ سیاستدان جو کسی بھی آمر کے لیے اپنی سروسز ہمیشہ تیار رکھتے ہیں کہ جناب وی آر اویلیبل نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا ہے مجھے اور عوام کو تو خوبی پتا نا سر ان کا کیا سر مطلب وہ تو ہر دوسری جماعت میں اقتدار انجوائے کر رہے ہوتے ہیں مزارتیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں آپ بلکہ ڈکٹیٹر کے خلاف کاروائی کریں لیکن یہ سروسز فور آل یہ ان سیاستدانوں کا کیا دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں دنیا میں کوئی ایسا مارشلہ نہیں لگا جسے سیاستدانوں نے ویلکم نہ کیا زیولک کا لے لیں ایوب کا لے لیں مشرف کا لے لیں ادھر کافلک بنی ادھر نون لیگ بنی تو یہ جب وہ ڈکٹیٹر ان کے سر پہ ہاتھ رکھے ان کو اپنی نرسری میں پودا بنا کے لگائے اور یہ قد داور درخت بن جائے ہیں تو یہ اسی ڈکٹیٹر کو فانسی کی سزا پہلے تو انہیں دہیں ہیں فانسی کی سزا انہوں نے معاملت کی نا انہوں نے اس کو راستے دکھائے رفرنم کراو یہ کراو وہ کراو فلاں وزیر بنا لو غیر جماعتی الیکشن کرا لو جماعتی کرا لو یہ ہر حکومت آنے والی حکومت میں بدل جاتے جو نئی حکومت آنے والی ہوتی ہے اگر یہ ڈکٹیٹر تھا اگر یہ قد دار تھا تو مجھے بتائے پیپس پارٹی نے کیوں اس کے ساتھ انہاروں کر کے پاکستان میں واپس آئے ایک قد دار کے ساتھ بارگنی کرنا ٹھیک ہے اگر قد دار آپ کی سزائے معاف کر دے تو وہ محبے وطن ہے اگر وہ نہ کرے تو وہ قد دار ہے یہ کیسا قانون ہے یہ انصاف و دورہ انصاف ہے جب تک ایک مارشلہ لگانے والے اور ان کو ویلکم کہنے والے اور ان کے تمام حصہ کار آلہ کار جو جو اس وقت ان کے لیے بنے ان کے خلاف سزائے نہیں دیں گے تو یہ راستہ نہیں رکے گا یہ تو ایسے لگ رہا ہے دو داروں کی جنگ کرانے کی کوشش کی جارہی ہے جو کہ غلط بنے ہوگی بنے آن کیا آپ مجھے یہ بتا دے کہ یہ قاولی کیسے بنی چی بلکل سب نے پاسے بھٹی صاحب اس پہ کوئی شک نہیں ہے اس پہ کوئی شک نہیں بھٹی صاحب اور اگر مشرف صاحب کی امرجنسی لگانا وہ غلط تھا اور وہ غیر آئینی اقدام تھا پھر این آروں کو بھی آپ غیر آئینی کہیں ان کے ایک اقدام کو غلط کہا رہے ہیں بھر دوسرے اقدام کو بھی غلط کہا جانا چاہیے اچھا صاحب اگرہ سوال میرا بھٹی صاحب یہ ہے کہ وہ حکومتیں جو ایسے لوگوں کو اکومنڈیٹ کرتی ہیں ایسے لوگوں کو اکومنڈیٹ کیا گیا رائٹ آفٹر مشرف صاحب ریزنگنیشن پیپلز پارٹی کی حکومت میں پھر ایسے سربسیز دینے والے سہستانوں کو اکومنڈیٹ کیا میاں صاحب نے آپ نے خود بتایا وزیر قانون ان کے وہی تھے جو مشرف کے دور میں تھے ایون عمران خان صاحب تبدیلی گورنمنڈ میں بھی ایک اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی ہے جو مشرف صاحب کے ساتھ تھے یہ بوجودہ باغ میں آنے والے جمہوری حکومتیں اکومنڈیٹ کیوں کرتی ہیں صرف اس لوگوں کو نہیں دیکھیں یہ کسی مقصد کے لیے نہیں سیاست کرتے اقدار کی جنگ ہے اس ملک میں اصولوں کی جنگ نہیں ہے میرے اور آپ کے حقوق کی جنگ لڑنا ہے پہلیس چالیس ہکیں ہیں عوام کو اس کے حقوق دینا روزانہ وہ آئین توڑتے ہیں لوگوں کو تعلیم نہیں دیتے صحت نہیں دیتے انصاف نہیں دیتے روزگار نہیں دیتے یہ بھی آئین توڑا ہے ان کو بھی روزانہ فاسی دے انہیں بھی غدار کے اگر آپ آدمی کو روٹی نہیں مل رہی وہ بھی آئین کا حصہ ہے اس کی وائلیشن کر رہے ہیں مجھے اصطلب میں میڈیسن نہیں مل رہی آپ کے بچے کو تعلیم سرکاری نہیں مل رہی تو یہ آئین توڑے ہیں تو یہ حکمران کوئی بھی سیاسی جماعت ہو یہ زرداری صاحب بلاول صاحب آج کہہ رہے ہیں تو اسی بلاول نے اسی پروید مشرف سے ڈیل کر کے آیا حکومت میں دوزارہ آٹھ کا الیکشن کا ایگریمنٹ یہ تھا جو اس کو امریکہ نے کر رہا تھا اب یہ منرف ہوتے ہیں اس پہ کہ پہلے کیونکہ بے نظیر آتے ہی شہید ہو گئی پھر وائدہ یہ ہوا کہ زرداری صاحب وہ سندھ کھپے کھپے نعرہ نہ لگائے سندھ اور وفاق ان کو دیا جائے گا تو نون لی کو پنجاب دیا جائے گا تو پھر اگلے الیکشن کا یہی فیصلہ اسی میٹنگ میں ہوا کہ اگلے الیکشن دوزارہ تیرہ کا نواز شریف کو وفاق اور پنجاب دیا جائے گا پیپلز پارٹی کو سندھ دیا جائے گا وہ این ار او جاید ہے وہ کس قانون کے در جاید ہے مجھے بتائیں بلکل ٹھیک یہاں تو جرداری صاحب ہیں ادکار کرتے ہیں کہ یہ این ار او نہیں کیا انہوں نے ہاں مسلم وہ تو مانتے ہیں عدالت میں علی علی میں ارض کروں دونوں شہستان بتائیں نا نہیں این ار او کر کے آئے کیا نواز شریف یہ سب کو نہیں پتا گئے دس سال کے لیے ایگریمنٹ کر کے گئے تھے بعد میں حراری نے آ کے دل لکھلایا تھا تو بھائی اگر کوئی ڈکٹیٹر آپ کو حکومت دے دے اکاموڈیٹ کر دے آپ کے قتل کے جہداد کے چوری ڈاکے کے عربوں کھربوں کے کیس ماف کر دے تو وہ آپ کا محسن ہے وہ محبے بطن ہے اگر وہ آپ سے یہ ڈیل نہ کرے تو آپ اس میں اضافت لکھاتے ہیں میں کسی اس قیمت میں نہیں کہتا ڈکٹیٹر شیپ ہونی چاہیے ہر حال میں ڈکٹیٹر شیپ نہیں آنی چاہیے لیکن جو ڈکٹیٹر شیپ کو آگے لگ کے گلے ملتے ہیں آکے داوتیں دیتے ہیں مٹھائیے مانتے ہیں جب نواز شریف کی حکومت گئی تھی وہ یہی سیاستدان تھی اس مشرق کو ویلکم کس کس نے سیاستدان نے نہیں کیا مجھے بتائیں نا کون سے افسر نے نہیں کیا باگ باگ کے پرنسیپل سیکٹری کس کے لگتے تھے یہ کس کو کہنے پر چیف سیکٹری لگتے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ غیرہ انہی حکومت ہے یہ جسٹس افتحار کس کے بیس پہ اشارے کر کے بھاگا تھا یہ کس سے انہاروں کر کے بھاگا تھا اپنی پوری الیکشن جتنی دیر بھی چیف جسٹس رہا ہے کیا نواز شریف کی زبان نہیں بولتا رہے کمالہ انہوں نے مرایا بڑی تلخ یادے ہیں اس سے بھی تلخ یادے ہیں میں علیہ آپ اور اپنے لئے مشکل نہیں پیدا کر سکتا میں جانتا ہوں کہ نواز شریف کیسے یہ ہے باہر مریم کے لئے کمپرسورات کس کی بات ہوئی ہے زرداری کے ایک ادھا پیپرس پارٹی نیب زادہ کیسے ہو ساری بیپرس پارٹی کے لوگ کرچید شاہ سراج سراج کیا جو بھی ہے اس کی بہن فریال دالپور سارے کیسے باہر آئے شباز شریف پہ پانچ کیس ہے اس کے بعد ہے کیوں نے انہوں نے دالت پہ نہیں رکا ہو کیوں اسی حال میں نام نہیں سکتیا یہ ڈیلیں نہیں تھیں یار یہ کیسے قانون بنا رہے ہیں کہ عربوں خربوں روپے کھالو تم ملک سے بھاگ جاؤ تمہارے بچے میرے والے کپڑے نہ پہنے میرے والی تعلیم نہ لیں میرے والی صحت نہ لیں لیکن آپ کو جو ڈکٹیٹر گوز میں بٹھا لیں وہ آپ کو عزیز ہے بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر مجھے یہاں پر ایک اہم خبر دینی ہے آپ کو ناظرین صابی صدر پرویز مشرف کا ابھی ابھی ویڈیو بیان ہوا ہے ویڈیو بیان جاری کیا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں عدالت کو بیان دینے کے لیے تیار ہوں میرا بیان لے لے یہ ویڈیو پیغام آپ ایک دفعہ خود بھی ملاحظہ کیجئے ناظرین یہ آپ نے ویڈیو بیان سنا ہے سابق صدر برمیت مشرف ان کا یہ ویڈیو بیان پہلا ویڈیو بیان ہے جو اس مقدمے کے فیصلے کے بعد جس میں ان کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے یہ پہلا ویڈیو بیان سامانیوز پر آپ دیکھ رہے تھے اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جہاں پر وہ آنوریبل چیف جسس آسل سعید خوزہ صاحب کے ایک میڈیا پہ چلنے والے ایک غیر رسمی بیان جہاں پہ انہوں نے ریپورٹر سے بات کی تھی اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں آج اس کی سپریم کورٹ اف پاکستان کے طرف سے تردید آئی ہے ہو سکتا ہے مشرف صاحب جو کہ اس وقت علیل ہے اور وہ اسپتال میں ہے تو ان تک یہ بات نہ پہنچی ہو فیلحال اس بیان کی جس کے طرح مشارہ مشرف صاحب کر رہے تھے اس کی تردید آج چکی ہے یہ تھے تابق صادر پرویز مشرف جو یہ بیان دے رہے تھے اپنا ویڈیو کا ویڈیو لنک کے ذریعے ویڈیو کے ذریعے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے پاکستان کی عدویہ اور عدالت پر پورا پورا یقین ہے ناظرین وقفے کے بعد کیا ہم ایک ڈپلومیٹک مستیک کرنے جا رہے ہیں کیا عمران خان صاحب ملیشیا کانفرنس میں نہ جا کے کوئی بڑی سفارتی غلطی کرنے جا رہے ہیں بات کریں گے وقفے کے بعد ناظرین معاشی مفادات دوستیوں پر غالب آ رہے ہیں سعودی شہزادے کی ایک ملاقات نے پاکستان کو بین اللہ قوامی یوٹن لینے پر مجبور کر دیا مسلمانوں کے لیے امید قرار دیے جانے والے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا گیا برادر ملک کے دباؤ پر وزیراعظم عمران خان نے دورہ ملیشیا منسوخ کر دیا ہے وزیر خارجہ شہ محمود قریشی بھی کوالا لمپور نہیں جا رہے پرک صدر اور ملیشن وزیراعظم بھی عمران خان کے فیصلے سے خوش نظر نہیں آ رہے دوست ممالک کو صاف انکار کرنے کے بعد حکومت کی جانب سے صفائیاں دی جا رہی ہیں جو جواز تراشے جا رہے ہیں آج ماون نے خصوصی فردو فاشی کامان کا کہنا تھا اس وقت خطے میں پاکستان کا سٹریٹیجک مفاد اوائی اندر ہے وزیراعظم مہاتیر محمد پاکستان کے فیصلے کو بھاری دل سے قبول کرتے دکھائی دے رہے ہیں کوالا لمپور کلمنشن سنٹر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کوالا لمپور سمٹ میں شرکت نہ کرنے کی اپنی وجوہات ہیں عمران خان کا فیصلہ ان کی مرضی ہے اور ہم انہیں شرکت کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ہیں پاکستان کے ایک اور بہترین دوست اور عالم اسلام کے اہم رکن ترکی کی جانب سے بھی پاکستان کی اچانک فیصلے کو بہتر فیصلہ نہیں سمجھا جا رہا پاکستانی میڈیا سے گفتگو میں ترک صدر طیب اردوان کا کہنا تھا کہ اچھا ہوتا اگر تیشدہ پروگرام کے تحت عمران خان کوالا لمپور کانفرنس میں شرکت کرتے کالیشیا میں کوالا لمپور سمٹ کا آغاز ہو گیا ہے ترکی اس کے ساتھ قطر انڈونیشیا ان کے سربراہانے مملکت سمیت باون ممالک کے سیکڑو راہنما اور اسکولرز موجود ہیں او آئی سی کی موجودگی کے باوجود کسی اور پلیٹ فارم پر مسلم ممالک کو کیوں اکٹھا کیا جا رہا ہے ملیشن وزیراعظم مہاتیر محمد سے سنتے ہیں کا کیا کہنا ہے ملاحظہ کیجئے وزیراعظم مہاتیر محمد امید کی ایک نئی شما جلا رہی ہیں ناظرین دنیا بھر میں مسلمانوں کی پسماندگی اور مسائل کی وجہ کیا ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں اس پر غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں اس کانفرنس کو او آئی سی کا متبادل کلار دیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے سمیٹ آف خوب کا نام دیا جا رہا ہے پاکستان کیوں ہمیشہ امت مسلمہ کے مفادات کی بات کرتا رہا ہے مسلمانوں کے حالات بدلنے کی بات کرتا رہا ہے لیکن اب اس خواب میں تعبیر بھرنے کا وقت آیا تو پاکستان نے امید کی اس مشل کو تھامنے سے ہی انکار کر دیا یہ وہی کانفرنس تھی جس میں جانے کے لیے پاکستان کی جانب سے تصدیق بھی کی جا چکی تھی چھے دسمبر کو ترجمان دفتر خارجہ جاکٹر فیصل نے وزیراعظم کے دورے ملیشیا پر کیا کہا تھا سنیے ملیشیا جانے کے لیے تیار تھا لیکن پھر خبریں آئیں کہ سعودی عرب پاکستان سے ناراض ہو گیا ہے انگریزی اخبار ایکسپریس ٹریبیون کی خبر کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے سعودی قیادت کو یقین دلایا ہے کہ پاکستان ایسے کسی نئے اسلامی بلوک کا حصہ نہیں بنے گا جو سعودی مفادات کے خلاف کام کرے گا کیا مسلمانوں کے اتحاد کی بات سعودی مفادات کے خلاف ہے کیونکہ وزیراعظم عمران خان کا ویجن تو مسلمانوں کے اتحاد کا ہے وہ اسلامفوبیا سے نمٹنے کی بات کرتے تھے ارخ صدرہ ملیشن وزیراعظم نے بھی پاکستانی وزیراعظم کی آواز میں آواز ملائی تھی مسلمانوں پر ہائے جانے والے مظالم پر طیب اردوان نے بھی اقوم متحدہ کی جنرل میں زبردست ترتیب کی تھی علمی سطح پر مسلمانوں کے خلاف روپے گینڈے کا جواب دینے کے لیے تینوں اہم اسلامی ممالک نے اسلامی ٹی وی لانچ کرنے کا فیصلہ بھی کیا تھا مزید بات کریں گے سابق سفارتکار اور توضیع نگار زفر حلالی صاحب سے شکریہ سار آپ کے وقت کا مجھے یہ بتائیے گا خان صاحب کا اس ملیشیا کانفرنس میں نہ جانا کیا یہ سفارتی غلطی ہوگی is it a diplomatic mistake حلالی صاحب it's not a mistake it's a blunder میں تو حیران ہوں دیکھئے جس آدمی کو ایک natural affinity نہیں ہوتا ہے foreign policy کے لیے اور international affairs کے لیے اور جو حلال کے وہ ہشار بھی ہو تو یہ ایسے غلطیاں کریں گے اب آپ مجھے بتائیں کون نہیں جانتا ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کا ٹکر ہے کون نہیں جانتا کہ ترکی اور سعودی فیملی جو ہے خاص طور اس وقت خشوگی کے مرڈر کے بعد ان کے relationship جو ہے وہ بہت برے ہیں ترکی تو بار بار royal family کو accuse کرتا ہے اور brown prince سلطان کو accuse کر رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ ہے یہ ملوث تھے اس قتل میں اور ساتھ ساتھ قطر قطر اور سعودی عربیہ سب کو پتا ہے قطر نے تو ایک سعودی عربیہ نے بلوکیڈ کیا ہے قطر کا معنی کھانا اور کچھ چیزیں کافی دن تک جانی رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک grouping six countries کا دوسرے پتا نہیں کتنے آتے ہیں نہیں آتے ہیں زیادہ نہیں آئیں گے six countries کا grouping ہو رہا ہے اور آپ اس میں شریک ہو رہے ہیں اور سعودی عربیہ آپ کا سب سے بڑا دوست benefactor بھائی اور پتا نہیں کیا کیا آپ نے adjectives استعمال کیا ہے سعودی عربیہ کی پاکستان کی دوستی بتانے کے لیے اس کے ساتھ آپ ان کو join کر رہے ہیں تو پھر سعودیوں کے آخر کہنا پڑا کہ بھائی تم جو کر رہے ہو تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے خلاف ہے یہ تو OIC کو marginalize کرنا چاہتے ہیں ineffective کرنا چاہتے ہیں weaken کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے جلدی سے ان کو کہنا پڑا نہیں یہ ہمارا it's not our intention or to prove کہ ہم واقعے سعودی عربیہ کے ساتھ کڑے ہوئے he had to cancel his حیلیل صاحب یعنی کی بات ہے سر کہ ایک طرف ایک ملک کھڑا ہے ایک طرف اتنے ممالک کھڑے ہیں جو کہ آپ کے برادر مبالک ہیں اس میں کوئی شک نہیں اگر صرف تو اس کانفرنس کی کوئی اہمیت بھی تھی یا یہ exercise and futile تھی مطلب اس کانفرنس میں اگر آپ جاتے تو was it that important دیکھیں یہ کانفرنس جو ہے یہ اس لیے hold کیا جا رہا ہے کہ OIC absolutely ineffective ہو گئی ہے اس کے اندر clashes ہیں groups ہیں جیسے آپ کو میں نے ابھی explain کیا ہے سعودی گروپ ایک ہے ایران گروپ ایک ہے ترکی گروپ ایک ہے dissident arab groups ہیں OIC is not working حس کے لوگ کہتے OIC کانے کی بات صرف یہ ہے کہ فرسٹریشن ہے لوگوں میں کہ ایک اسلام شوڈ ہے گروپ وچ ریپریزنٹ لیویگ اسلام ڈائنیمک اسلام اور وہ نہیں ہے تو ان کی کوشش یہ تھی کہ نون اسلام ورڈ کو بتائیں کہ ایک اسلام ایک ایک دائنیمک ایک ریلیجن ہے ایک جنرلی تو شو کہ یہ نہیں ہے صرف ایک ایک گروو اڈا بنا اور حلالی صاحب پاکستان نے جو اب شرکت نہیں کرنی تو اس سے کانفرنس کو کیا نقصان ہوگا پاکستان کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی سیٹ بیک ہوگا اس کانفرنس میں اگر پاکستان نہیں جاتا پاکستان کا ناجانا ہمارے ہمارا ریپیوٹیشن کے لیے اس کانٹری جو فارن افیس کو انڈرسٹین کمرتا ہے اور سمجھتا ہے ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں سالس بنو اور ہمیں پتہ نہیں سالس کیا ہوتا ہے اگر ہم انٹرمیجری ہیں ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے جس جو لڑ رہے ہیں ان کی درمیان اگر ہمیں ان کو نوالج سکل یہ کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ ہٹفل ہوگا ریپیوٹیشن کو عمران خان صاحب کا تو ضرور ہٹفل ہے اور ان کے طریقے جو ہیں ہاں کہنا اور پھر سوچنا یا ہاں کہنا اور پھر یو ٹرن کرنا یا ہاں کہنا اور کوئی ایڈوائزر کدھر ہیں ان کے شاہ محمود سوریشی کدھر تھا فورن آفیس کدھر تھی میرے خیال میں ہی شوڈ ہولڈ ان انکوائری کہ پھر سے یہ ایسی غلطی نہ ہو تو ہلالی صاحب اب جب ہم نے سعودی عرب کے کہنے پہ ہی شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو سر اس کا کوئی بدلہ بھی ملے گا کچھ بدلے میں پاکستان کو ملے گا بھی سعی اس کے ای 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 امران خان اماندار آدمی ہے سمپل آدمی ہے اتنا نہیں ہے اور ای 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 کی عزت کرتے ہیں چاہتے ہیں پاکستان کو وہ بہت چاہتے ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اتنا ڈیمیج نہیں ہوگا وہ رائٹلی کہیں گے یہ نیا ہے اس نے کوئی مان یہ جھوٹا نہیں ہے اس نے غلطی کی اور بغت رہے غلطی اپنے ملک میں بغت رہے گلطی اس کے بعد ہیلالی صاحب ہمارے تعلقات کیسے رہیں گے ممالک سے ملیشیا سے ٹرکی سے نہیں یار معاف کر اگر آپ وے کریں تو میرے خیال میں سعودی ارابی کیا ہے جو انہوں نے ہمیں نہیں دیا ہے اوفر کیا ہے کیا ہے جو انہوں نے مدد کرنے کی بھی نہیں ہاں ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی اس قسم کی انویسمنٹ جو انہوں نے کیا انڈیا کی سیونٹی فائی بلین کس لیے کیا ہے مانے کہ ایک ملک جو قاتل ہے مسلمانوں کا ایک ملک جو موڈی جو ایک ٹیرررسٹ ہے اس کے ساتھ جا کے ایسی دوستی کرنا بھی تو آپ کون مسلمان ملک مانے گا کہ آپ کو فکر ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر آپ سب سے زیریلا انٹی مسلم موڈی کے ساتھ دوستی کریں یہ تو میرے خیال میں سعودیوں کو سوچنا چاہئے زور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت پروگرام کے وقت بھی ختم چاہتے دیجئے جاسد اللہ نکفا